بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شہین ایکسرسائز کا انقاط پہلی مرتبہ مارچ 2011 میں کیا گیا تھا اس کے بعد یہ ایکسرسائزز ہر سال پاکستان اور چائنہ کے درمیان منقض کی جاتی ہیں اور اس موقع پر دونوں ممالک کی ائر فورسز ساتھ مل کر اصل جنگی محول میں ٹریننگ حاصل کرتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم شہین ایکسرسائزز پر بات کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے دونوں ممالک کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پاکستان کی جانب سے شہین ایکسرسائزز میں کبھی ایف سکسٹین نے شرکت کیوں نہیں کی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ دوستو شہین ایکسرسائزز کے دسویں ایڈیشن یعنی شہین ایکس میں حصہ لینے کے لیے پاک فضائیہ کے جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر لوگ تھری چائنہ پہنچ گئے ہیں شہین ایکس اگست کے آخر سے ستمبر کے درمیان تک جاری رہے گی اور اس میں چائنیز ائر فورس کے مختلف فائٹر جیٹس بھی شامل ہوں گے اس ایکسرسائز میں پاکستان کی جانب سے حصہ لینے والے 4.5 جنوریشن جی ٹین سی کو چائنہ میں ہی بنایا گیا ہے جبکہ جی ایف سیونٹین پاکستان اور چائنہ کا مشترے کا پروجیکٹ ہے پاک فضائیہ کو جی ٹین سی حاصل کیے ایک سال ہو چکا ہے جبکہ چائنیز ائر فورس انہیں پچھلے بیس سال سے بڑی تعداد میں استعمال کر رہی ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت 800 کے قریب یہ فائٹر جیٹس پیپل لیبریشن آرمی ائر فورس میں شامل ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پاک فضائیہ چائنیز ائر فورس کے ساتھ مل کر ٹریننگ حاصل کرے گی تو انہیں جی ٹین سی کے متعلق کس قدر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں دوستوں شاہین ایکس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی جانب سے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری بھی حصہ لے رہا ہے جی ایف سیونٹین بلوک تھری کو دیولپ کرنے کا مقصد اسے دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرنا تھا اور یقینا یہ فائٹر جیٹس چائنیز ائر فورس کے خلاف دوستانہ ایکسرسائزز میں پہترین کرکردگی دکھاتے ہوئے بین الاقوامی خریداروں کی توجہ حاصل کر سکتا ہے اب چلتے ہیں اس سوال کی جانب کہ پاک فضائیہ چائنہ کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ایکسرسائز میں ایف سکسٹین کو کیوں شامل نہیں کرتی تو دوستوں اس کی بڑی وجہ امریکن پبندیاں ہیں چائنہ تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے لیکن امریکہ کو اس بات پر اختلاف ہے کیونکہ وہ تائیوان کو ازاد ریاست سمجھتا ہے تائیوان ائر فورس میں ایف سکسٹین شامل ہیں اور امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر پاک فضائیہ ایف سکسٹین کے ساتھ چائنہ میں جنگی مشکے کرے گی تو اس سے چائنیز فضائیہ کو ایف سکسٹین کے متعلق بہت سی معلومات اور ان سے بچاؤ کے لیے ٹیکٹکس ڈویلپ کرنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اندازے کے مطابق امریکہ کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ چائنہ ایف سکسٹین کے ذریعے امریکن ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اس معاملے پر آپ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں پاکستان زندہ بات پاکستان آمڈ فورسز پہندہ بات پاکستان آمڈ فورسز